سے بھی زیادہ گھٹیا شبدوں کا استعمال اس حرکت کے لیے کیا جا سکتا تھا شہید آزم بغت سنگھ کو آپ آتنگی کہیں گے اور آپ کی ہم پوجہ کریں آرتی اتار ہیں آپ پہلے بات سنیں پھر جواب دیجئے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں شرم تو ان الفاظوں کے چناؤں پر آپ کو آنی چاہیے جو میرے پیارے پاکستان کے لیے آپ بولنے ہیں دوسری بات یہ ہے بغت سنگھ کے لیے جو یادگار بنانے جا رہے ہیں ہمارا پنجاب بنانے جا رہا ہے اگر کسی وکیل نے یا اٹارنی جنرل نے کوئی بات عدالت میں کی ہے پہلے تو یہ ہے کہ پروف ہوگا اس کا اور کسی نے کی یا نہیں کی اس کی بات ہوگی پھر میرے وزیرحالہ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ تو مہت مسلسل میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب مسلسل اندوستان سے دوستی کی بھی بات کرتے ہیں اور یہ جو جتنے بھی شہدہ ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن بھگر سنگھ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی شہدہ ہیں جنہوں نے ازادی کی جنگ لڑے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑے جنہوں نے ایک سگن ایک سگن ایک سگن نشاہ صاحب گمائیے نہیں ایک سگن ایک سگن آپ نے کیا کہا کہ کوئی وکیل کہہ دیا ہوگا یہ ایسی بات ہے کہ سرکار کا وکیل اسسسٹینٹ ایڈوکیٹ جنرل سرکار کا فکش رکھنے کے لئے حلف نامہ دیا ہے آپ پہلے اس پورے باقیے سے آپ کو درست کر دوں پوری جانکاری دے دوں پنجاب سرکار کے دیپٹی ایڈوکیٹ جنرل جو سرکار کا پکش رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وزیر آزم کو پتا نہیں سرکار کو پتا نہیں دیکھیں میں یہ کہوں گا دیکھیں یادگار میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ یادگار بنانے میں تو میری پنجاب گورنمنٹ جا رہی ہے نا آپ تو نہیں بنا رہا ہے اندوستان تو نہیں آگر کے بنا رہا ہے اگر کسی نے کوئی یہ کی ہے اگر کوئی اس طرح کی بات اگر نہیں سر اگر نہیں آپ ابھی بھی آپ ابھی بھی درست ہو جائیے بقاعدہ کوٹ میں لکھت جواب لکھت جواب اور پور وسین ادھکاری نے سولہ پنجوں کا جواب داخل کیا ہے ٹھیک ہے آپ آپ حگت سنگھ کو آتنکی کیسے بتا سکتے ہیں آپ آپ مجھے سنیں پلیز یا آپ بول لیجیے یا مجھے بول لیجیے نہیں نہیں تو آپ پہلے بتائیے کہ آپ یہ کوئی غلطی ایسے عام غلطی تو نہیں ہے جب میں بات کرنے لگتا ہوں درمیان میں آپ ٹوک دیتے ہیں تو کیسے بات پوری ہوگی اور کیسے آپ کا پرگرہ ہوگی آپ ارشاد صاحب اسی ٹوپک پر رہیے نا اسی پوائنٹ کیا نام افتر رہا تھا اسی ٹوپک پر اور یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھئے میری تو پنجاب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ شہدہ کے لیے یہ ساری چیزیں بنے یادگاریں بنے تو ہمیں ہم تو ہمارا تو ملک خوش ہیں ہم تو ہم تو اپنے شہدہ کا اعترام کرتے ہیں کہ کوئی بھی شہید ہے جس نے آزادی کی جنگ لڑی ہو اور سپیشلی ان دشمنوں کے خلاف جنہوں نے ہندوستان کو پورے کو بندی بنایا ہوا تھا دیکھیں اسی لیے اسی لیے ایک چوک کا نام ایک چوک کا نام رکھنے کے لیے کوٹ کے آدیش کے باوجود آپ ویرود میں انہیں آتنگوادی ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں ہم چوک کا نام بھگت سنگھ کے نام پر نہیں رکھ سکتے ہیں بھگت سنگھ کی پردما نہیں لگا سکتے ہیں مجھے مجھے اس کا مطلب ہے آپ غور سے سننی رہے ہیں کیا آپ کا سوچ کچھ اور ہے کہ آپ نے جھگڑا کرتا ہے آپ ارشاد احمد خان آپ مجھے بتائیے پنجاب ذرکار کو آپ شہید آزم شہید آزم بھگت سنگھ کی پردما وہاں پر بنوانے میں کیا دکت تھی چوک کا نام رکھنے میں کیا دکت ہے دیکھیں پنجاب غور ویڈ تو چاہ رہی ہے برانہ اگر کسی نے کوئی شرارت کیا ہے یا وکیل نے غلطی کیا ہے یا وکیل کی اسسٹین نے غلطی کیا ہے ارشاد صاحبی بہت بچکانہ بیان ہے بہت بچکانہ بیان ہے دیپٹی ایڈوکیٹ جنرل یہ شرارتی بچے ہیں کیا وہ بھائی سرکار کی طرف سے کوئی وکیل پکش رکھتا ہے کوٹ میں تو وہ بچکانہ حرکت کرے گا اور سرکار کو پتا نہیں کیا کسی سے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی آپ سے غلطی نہیں ہوئی کہ کرکٹ کل میچ نہیں کھیل لے آیا ہمارے ساتھ کرکٹی ایڈوکیٹ جنرل لکھت جواب دے رہا ہے پورو سیند ادھکاری نے جواب تیار کیا ہے سولہ پنوں کا جواب تیار کیا ہے اور یہ غلطی ہے یہ غلطی نہیں گناہ ہے اور بے شرمی ہے بے شرمی بے شرمی تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آج کیسے سکھ بھائیوں کے لیے آپ کا پیار جاگ گیا آپ کی محبت جاگئی آپ تو ان کو بھگت سنگھ ایک بھارتی ہندوستانی تھے شہید آزم ارشاد احمد خان سن لیجئے کان کھول کر سکھ بھائیوں کو یہاں آپ کی وہ نہیں نہیں یہاں آپ کی وہ ٹھٹنے چلے گی خالستانیوں کو آتنگ کی ہم کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں ڈنگے کی چھوٹ پر اور ان خالستانیوں نے بھگت سنگھ کو بھی آتنگی کہا تھا بھگت سنگھ کو بھی آتنگی کہا تھا ان خالستانی آتنگیوں کے ساتھ آئے آپ آپ کے لیے وہ آتنگی ہیرو ہیں آپ کے لیے حافظ سعید ہیرو ہیں آپ کے لیے عسیمہ بن لادین ہیرو ہے اور بھگت سنگھ آتنگی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی سکھوں کا بچہ ہے جو مسلسل آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں بھائی ارشاد جناب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سکھ بھائی اور خالستانیوں میں فرق ہے خالستانی آتنگیوں کی جو آپ پکش لے رہے ہیں وہ یہاں نہیں چلے گا جو بھی ہندوستان کے خلاف بات کرے گا جو بھی آزادی کی بات کرے گا وہ دہشتگنگ ہے ارشاد احمد خان بھاگت سنگھ نے ہندوستان کے خلاف نہیں بات نہیں کی تھی ہندوستان کو آزادی دلائی تھی اور آج جس پاکستان کی بات کر رہا ہے نا وہ آزادی کے بعد آپ کو ملا ہے وہ بھی آنکھ شلوہ نے تحفہ میں دے دیا ٹھیک ہے تھوڑی سی نہیں نہیں تھوڑی سی آپ درست کر لیجے اپنی جانکاری ارشاد احمد خان اور آپ کو یہاں پر سیدھے سیدھے مافی مانگنی چاہیے مافی مانگیں گے کیا مانگیں مافی مانگیں مافی مانگیں مافی کہ ہماری سرکار سے غلطی ہوئی مانگیں مافی آپ نے کہاں نہ غلطی ہو سکتی ہے مانگیں مافی یہاں پر آپ مافی مانگیں آپ کی حکومت کی مرضی یہ ہے کہ بھغت سنگھ کو آتنکی کہیں گے تو ہماری مرضی یہ ہے کہ آپ کو ہم بے شرم کہیں گے بے شرم ہیں ارشاد احمد خان یہ 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 غلطی اگر آپ نے کی ہے تو غلطی اور گناہ کے مافی مانگیں مافی مانگیں جا گے جس کو جس کو بولنے کی سوجات میرا ہوگی اس کوitح شرم dai تھا ارشاد احمد خان یہ پاکستان کی پاکستان کی حرکت ایسی ہے کہ جس میں آپ کو حافظ صحیح دھرو نظر آتا ہے آپ کو میں نے کہا کہ بھائی یہ غلطی اگر ہے مافی مانگئی مافیم نہیں مانگنا ہے آپ نائی مافی مانگیں گے اس بات سے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی پہلے تو یہ ہے کہ تحقیق ہوگی اگر کسی کی غلطی ہوگی اس کو دیکھا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا دیکھئے ہم تو کرتار پور رہ داری ہم نے بنائی ہم تو محبت کرتے ہیں ہم تو سیکھ بھائیوں سے محبت کرتے ہیں کہ کرتار پور رہ داری آپ نے تو نہیں بنائی ہماری حکومت پنجاب ہماری حکومت نے بنائی ہمارے پاکستان نے مرائی اور سکھوں کو اتنا عزت مان دیتے ہیں تو شہدہ اچھی بات ہے لیکن حگت سنگھ کو آتنکی کہنے پر آپ کو معافی آپ کے مجھ سے معافی کے شب تر ہی نکل رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی حکومت ایسی ہے آپ کی حکومت ایسی ہے مجھے بڑا تاجوب ہو رہا ہے کہ آپ کی سرکار کی طرف سے کوئی وکیل جواب داخل کر رہا ہے اور آپ کے سرکار کو پتا نہیں رمن ملک اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی وکیل نے بچکانی حرکت کر دی ہوگی شرارتی حرکت کر دی ہوگی سرکار کی طرف سے پکش رکھتا ہے اور یہ شرارتی حرکت ہے یہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا تو اس طرح سے نہیں آپ کو اجنبت ہونا چاہیے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب 26 11 کی حرکت کری تھی انہوں نے تب انہوں نے بہت پیاری ایک بہت سنجیدہ ٹرم دی تھی یہ نون سٹیٹ ایکٹرز نے کری تھی بے شک اس میں آئی ایس آئی انوال وہ لیکن وہ نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں بے شک وہ ان لوگوں کی کارستانی ہو جو bleed انڈیا with a thousand cut کی جو داستہ ہے گزوائے ہند کا جو فیلوسفی ہے اس کے اوپر آج تک پاکستان کو وہ خواب بیشتے آئے اور ان کا خون چوستے آئے ہوں پاکستان کی گریب عوام کا لیکن وہ ایک نون سٹیٹ ایکٹر ہے لیکن سب جو ضروری چیز ہے ہم کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے پاکستان is not that important پاکستان آج ہے کل نہ ہو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی چار کھتے بڑھ جائیں اس میں بھی کوئی important بات نہیں ہوگی لیکن important بات جو ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو statement ڈی گئی ہے کہ بھگت سنگ جی شہید آزم نہیں تھے وہ ایک terrorist کی طرح ہے وہ جو ہے وہ گوھر کرنے والی اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک philosophy کا continuation ہے کیا اس طریقے کے لوگوں کو آزادی کے سمیں جب آزادی نہیں ملی تھی اس سمیں بریٹش راج کے حکم کے اندر کیا کچھ لوگوں نے انہیں terrorist کہا تھا اتحاس کو پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اس میں جنہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں اس میں اور بھی ہو سکتے ہیں اس میں بھارت کے میں بھی جو political scope میں لوگ رہے وہ بھی ہو سکتے ہیں پہلی بات تو وہ دوسری بات سر یہ وہ لوگ ہیں جو آج بڑھ بڑھ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس آزادی کی قیمت جو دینے والے لوگوں ہیں ان کے پریباروں کے بلیدانوں کی وجہ سے جن کا استے تو ہے پاکستان would not have been there had انڈیا not been free پاکستان کا وجود ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے اپنا بلیدان دے کر انگریزوں سے ہٹایا کیونکہ بھارت تو یہ لحاظ میں تھا پاکستان 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 کا جو جسے کہنا چاہیے ہیں پاکستان کا ہونا انیس سو سنتالیس کے بعد یہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں شرارتی لوگ ہیں جو آپ کے من چاہے جب آپ چاہتے ہیں آپ کو گالی دے دیتے ہیں آپ کو مار دیتے ہیں آپ کی اپنی سرکار کے چہرے پہ جھاپڑ مارنے والے ویکتی کو آپ نے سرکاری ملازم رکھا ہوا یہ بہت اچھی بات ہے صاحب یہ تب ہی تو بولا جاتا ہے پاکستان is not a state it's a banana republic یہ بہت فضیحت کی بات ہے بہت حضیحی بات ہے پاکستان state نہیں ہے banana republic آپ لوگوں کے غلط پروپیگنڈے پہ میں حاصل ہوں پہلے تو یہ خواب اندھا دیکھ سکتے ہیں خواب دیکھ سکتے ہیں اندھا دیکھ نہیں یہ خواب نہیں ہے یہ ایفیکٹ ہے آپ کے پینلسٹ بھی اور آپ بھی ایکر جس طرح کی آپ گفت پو کر رہے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی رگیلہ اپنے لطیفے سنا رہا ہو آپ کو تھوڑا سا پاکستان بول دینا ہی لطیفہ ہے حضور پاکستان نام لینا ہی لطیفہ ہے تو آپ لطیفہ کیوں پڑ رہے ہیں لطیفہ پاکستان خود ہے پورا آپ سے سوئی اپنی تو بنائی نہیں جاتی اور آپ چلتے ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر بنتے نہیں ہیں آپ دہشت کرد بناتے ہیں صاحب میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں اگر آج کے دن میں ہم یہ جو پانی ہے یہ دینا بند کرنے تو آپ کا حال کیا ہوگا آپ کو پتا ہے آپ کی جرورت رہی ہے جی آپ پاکستان کا پانی روکتے ہیں ہماری جرورت کی بات مت کرو ہم گھر میں آکے ماتیں ہماری جرورت کی بات مت کرو ہم نے ہمیشہ آکے مارا ہے جب آپ اندر آئے تب بھی مارا جب آپ اندر نہیں آئے تم ہم نے آپ کو آپ کی غلطی کے لئے اندر آکے مارا ہے آپ بط خواہ کریے یہ ان کی بھاشہ ہی ہے ضرورت کی بات ہے یہ شاید بھول گئے وہ دو بار گھر میں گھس کر ہمارے جوانوں نے مارا ہے اور بہت بوری طرح سے مارا ہے اور جس کا درد بہت زیادہ نکلا تھا پانوے ازار کہتی تھے پانوے ازار آپ کے خوشی ہمارے تلوے تھے ارشاد احمد خان اور اگر ہماری ٹیم نہیں جا رہی ہے کرکٹ کھلنے تو بلبلہ جاتے ہیں ہم کیوں دیں گے بھائی ہم آپ کو روٹی کھلانے کا ہم نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا آپ کے بوٹ کو چین سے بھیک مانگ رہے ہیں چین سے بھیک مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے چین سے بھیک مانگ رہے ہیں گدھا بیچ کر ان کی ارتفاوستہ چلتی ہے چین کو گدھا بیچ کر ان کی ارتفاوستہ چلتی ہے ان کا پیٹ بڑھتا ہے ارے ارشاد احمد خان صاحب اپنا آئینہ دیکھئے سمجھئے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز سوڈجر لینڈ میں پاکستانی ہی ویروت کر رہی تھی ایک مہیلا ویڈیو دیکھا آپ نے ایک پاکستانی مہیلا کیسے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جنتہ کے پیسو پر سیار سپاٹا کر رہے ہیں ایشو موج کر رہے ہیں آپ کے نیتہ نواز شریف اور مریم نواز گھومتی بھی نظر آتی ہیں اور جنتہ پریشان ہے آپ کے ہی عوام کے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں آپ کے ہی عوام کے لوگ فضیعت کرتے ہیں پاکستانی ایک مہیلا ویڈیو بناتی ہے یہ باپ بیٹی جو ہے گھوم رہے ہیں میں ان کی عزت کی انتہا بتاتا ہوں ان کی عزت کی انتہا یہ ہے دنیا بھر میں کہ ان کے نیتاؤں کے کپڑے اتروا کے جانچ ہوتی ہے اور ہمارے نیتاؤں کے استقبال میں پر پاورے بچھاتے ہیں لوگ یہ فرق ہے ہماری عزت مجبوری ہے فضیعت کی ان کی کہانیاں اگر نہ بتانے لگوں تو وقت کم پڑ جائے گا جگدیش شرمہ جی لیکن فیلحال فضیعت کروائیے شوق سے کروائیے لیکن خبردار آزادی کے سنانیوں کو آتنکی کہا تو جگدیش شرمہ جی یہ اس لیول پر گر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گراوٹ کا پتہ لگ گیا اگر میرے وقیر نے کسی نے آپ کو ٹیسٹر لگ گیا جگدیش شرمہ جی انمیوٹ کر کے بولیے جگدیش شرمہ جی انمیوٹ کر کے بولیے آپ کی ذہنیت کا پتہ چل گیا کہ دیکھیں سکھ جس کو دہشتگرد گیتے ہیں ان کو کتری تکلیف پہنچی ہے آپ کو ارشاد احمد خان ارشاد احمد خان آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جب تک نہیں لیں گے جگدیش شرمہ جی سمید بھائی میں سمجھتا ہوں ارشاد جی سلی جی سردار بھگزنگ کا اپمان تو ہے بھارت کا اپمان اور میں سمجھتا ہوں یہ اپمان ہندوستان کو بلکل بھی بردازت نہیں کرنا چاہیے دیش کے یہ سسوی پردان نہ تھی جو سرن پیکسن لینا چاہیے اس پر ٹپنی کرنے چاہیے پاکستان کو لا لاکھ دکھانے چاہیے کیا پاکستان ان کی ہمت کیا چاہوگی کہ سردار بھگزنگ کے بارے میں ایسی ٹپنی کریں گے سردار بھگزنگ تھے تو آج ہمیں اس بات کو سوٹنا چاہیے کہنا کہ میں پردان منتری جی سے گرہ منتری جی سے اپیل کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ ان کو لا لا لاکھ دکھاؤ ان کی کیا ہو کہا تھا کہ ہندوستان کے بھگزنگ کے بارے میں ایسی بات کریں گے سرکار کو تاہیٹ ہونا چاہیے پردان منتری جی سے ساتھ سرکار کو بھی بولنا چاہیے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ سردار بھگزنگ کا کوئی اپمان کرے جنہوں نے دیش واجاتی دلائی ایسے چھوٹ بھائیہ دیش کے نیتارے سے کارکرد آگر بولنی ہے بھارت کے بارے میں کم سے کم پردان منتری جی آپ کچھ نہ کچھ ٹپ نہیں دو اور ٹھون کر کر ان کے پردان منتری کو بتاؤ بھارت نہیں کرے گا ہندوستان یہ چھوٹا مردہ پانی ہے یہ بھی آدھ رہا چاہیے نہرون جی نے کہہ لکھا چندرشہ کرا آدھا بھگزنگ پھرنی ہے بھگزنگ پھرنی ہے بھگزنگ پھرنی ہے بلکل بھگزنگ پھرنی ہے بھگزنگ پھرنی ہے جو یہ رمیت دکھا رہے ہیں ان کی حقات ہے کہ ہندوستان کے سعید بھگزنگ کے بارے میں سے بول دیں گے ہم دکھی آہت ہیں اور اپیل کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں سرگار سے اپنی چاہیے ان کو ترینٹ لا لاکھ دکھائیے کون پہ لیجئے اور ترینٹ معافی ماننی چاہیے یہ برداشت کرنے والی باٹنی ہے اور اتنا حمد نہیں ہے کہ پاکستان چاہتا کتا سا دیس کتا سا دیس بھیگ مرتا بھوم مرتا دیس یہ موچان کی طرف ایسے بات کرے گا کہنے کے میں سبتا ہوں یہ ہماری کمی ہے جگدیشی رمن ملک جواب دے رہے آزادی سے پہلے انڈیت نہرو اور کمپنی جو تھی اس نے ایک چھتی ڈکٹی تھی جس میں بھگت سنگھ اور چند شکر آزاد جیسے لوگوں کو ٹیررس وغیرہ بولا گیا تھا پہلے وہی آپ کو برنٹ کر رہا تھا آپ چاہیں تو اتحاس میں دیکھیں گے کیونکہ بریٹش گورنمنٹ کی جو لیگیسی ہے اس کے جو گلام ایک آئیڈیالوجی ہے وہ ہمیشہ اسی پرکار کے لیتی ہے جہاں تک پاکستانی ہی ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ بول رہے ہیں میں بار بار ایک چیز پاکستانی لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھئے کہ ان کی فوج جو ہے وہ فوج ان کی فوج نہیں ہے ان کو بچانے کے لیے نہیں ہے وہ چیچڑ ہیں جیسے جانوروں کے اوپر پیرسائٹ ہوتا ہے وہ وہ ہیں وہ ان کی جان کھا رہے ہیں ان کا ایمان کھا رہے ہیں ان کا پیسہ کھا رہے ہیں ان کے بچوں کا مستقبل کھا رہے ہیں کیونکہ وہ ہر جنرل کا ہر جنرل کا ان کے وہاں پہ ایک سمراجے ہوتا ہے ہمارے یہاں فوج ریٹائرمنٹ لیتی ہے اس کے بعد بھی جن کلیان کے کام کرتی ہے لیکن وہاں فوج کا ایک سمراجے ہوتا ہے میں آج بھی بار بار وہاں پاکستان کی جنتہ کو یہ کہتا ہوں کہ بھارت کی جنتہ کو دیکھئے وہ پرگتی کیسے کرتی ہے فریڈم ہے ڈیموکریسی ہے ڈیولپمنٹ ہے اور آپ کے یہاں آئے دن صرف دو چیزیں ہیں یا وہ ایسے کلمہ پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی واہیات بات کریں گے اور یا بھانگا رہیں گے ان کو تو چین پھٹکار لگا دیتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم ہمارے ناغری کو کوئی سرکشہ کرو ارشاد صاحب آپ کو تو چینی راجدود آپ کے گھر میں آپ کی بیشتی کر رہا ہے چینی راجدود نے سنایا تھا یاد ہے یاد ہے یاد ہے یاد ہے اب یہ حالی میں کیسے بلبلہ اٹھے تھے آپ نے کیسے کہا تھا کہ چین پہ ایسے نہیں بلنا چاہیے آپ کے گھر میں چینی راجدود کہتا ہے کہ بھائی پاکستان کچھ ملے گا نہیں دیکھ لو ہمارے رحم و کرم پر اگر ہمارے ناغریقوں کی سرکشہ نہیں کر پاؤگے تو کچھ ملے گا نہیں تو کہتے ہیں نہیں صاحب دے دیجئے ہم بھیک مانگ رہے ہیں کٹورا لیں ایسے گیسٹ مجھے بلائے ہے شور آپ تھانے ڈال لیں میں سممان کے ساتھ بھی پاکستان کی آپ کو بطور گیشت میں سممان کرتا ہوں ارشاد احمد خان آپ کو بطور گیشت سممان کرتا ہوں لیکن پاکستان کی اس حرکت پاکستان کی اس حرکت اندودہ سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے اگر بچاؤ کرنے گے تو پھر کوئی نہیں پھر بے شرمی آپ بھی کر رہے ہیں سولیجے اب سولیجے ارشاد احمد خان آپ بے شرمی کر رہے ہیں آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں دوسرے کو آپ سلسل بولے جا رہے ہیں ارشاد احمد خان اب بولیے نا معافی مانگے گا معافی مانگے گا میں معافی تب مانگوں گا جب کوئی بات ہوگی جب بات ہی نہیں ہوگی تو چیز کی معافی مانگی کہ میں نے ملک کا معاملہ ہے کہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہلے پہلے معافی مانگیے بھارت بھی کہہ رہا ہے آتنگ واد کو رکھ اگر اگر میں نے حکومت اس کے معافی مانگنے سے کیا فرق پڑے گا شہید اعظم بھگت سنگھ کو آتنکی کہنا آپ کے ملک کا معاملہ نہیں ہے شہید اعظم بھگت سنگھ کو آتنکی کہیں گے آپ کہیں گے یہ ملک کا معاملہ ہے ارشاد احمد خان شہید اعظم بھگت سنگھ کو آتنکی کہنے پر اگر آپ یہ کہتا ہے کہ یہ اور زیادہ بشربی ہے اور ایسے نہیں غلطی نہیں اے اے ایسے چھوڑویہ نیتا کو مضبط ہے گرہو ماملہ بھارت کے اپمان کا ہے سردار بھگت سنگھ کے اپمان کا ہے ہمارے دیش کے پردان منتری کو ان کو ٹائٹ کرنا چاہیے دیش پردان منتری یہ ذات ہے ہمارے پردان مجھے چاہینا مجھے چاہینا اگر آپ کی قسم اگر آپ پردان منطری موڈی کی طرف گچو پشارہ پاکستان کو لے کے ختم ہو گیا ہو تو میں بولتا ہوں کہ آپ جو مین مدہ ہے وہ ان کو بتائیے اور مین مدہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک انڈسٹریل ایڈنٹیٹی ٹیرورزم ڈولپ کرنے کی ہے ہماری دہشت میں ہماری دہشت میں جیتے ہو ہماری دہشت میں جیتے ہو یہ تمہارے لئے اچھا ہے تبھی بہت دنوں سے ہماری دہشت میں جینا تمہاری فطرت نہیں ہے تمہارا مستقبل ہے ارشاد احمد خان پاکستان کا مستقبل ہے کہ بھارت کی دہشت میں جیے ارشاد احمد خان آپ کے آپ کے ڈیپٹی ایڈوکیٹ جنرل کوٹ میں کیا کہہ جاتے ہیں سرکار کو پتا نہیں ہوتا یہ تو آپ کی ببستہ ہے سینہ کیا کرتی ہے سرکار کو نہیں پتا ہے مجھے بس ایک چیز بتائیے کہ بھاگت سنگھ کو لے کر آتنکی کہنے کی آپ غلطی بتا رہے ہیں یا چھوٹی موٹی ہو گئی ہو گئے ایسا نہیں ہے سولہ پنوں کا جواب ہے جس میں کیا کہا گیا ہے میں جلدی سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہا گیا ہے کہ بھاگت سنگھ کو مہانکرانتکاری سوطنتہ سینانی اور شہید گوشت کیا گیا یہ سب غلط ہے یہ پریبھاس شاہی ہم پر لاغو نہیں ہوتی اور یہ ایک انجیو کے ذریعے چوک کا نام کرنے کا فرضی معاملہ بنایا ہے یہ گھنونی یوزنا سفل نہیں ہونی چاہیے اور تاریخ مزید سین ادھکاری ریٹائر سین ادھکاری نے یہ جواب تیار کیا تھا اور کہا کہ بھاگت سنگھ کی سب کانٹیننٹ کے سوطنتہ آندولان میں کوئی بھومکا نہیں تھی وہ 23 سال کے تھے وہ اکراندھکاری نہیں بلکہ اپرادی تھے اور آج کے شبدوں میں وہ آتنگوادی تھے اور یہاں تک کہا گیا کہ مسلمانوں کے دشمن تھے اتنی گری ہوئی حرکت اتنی گری ہوئی حرکت اتنی بشرمی اور اتنی بشرمی پر آپ کی یہ مسکرات یہ انپڑ ہونے کا یہ اتحاس کے بشہ میں انپڑ ہونے کا ایک حامیازہ پاکستان کو بہتنا ہوگا ہے بہت شکریہ ارشاد صاحب میں نے کہا کہ میں جب جب آپ سے مخاطب ہوں گا پاکستان کے لوگوں سے تو یہ ضرور یہ چہرے پر جو اس طرح کی مسکرات ہوتی ہے وہ آپ کی بشرمی کو اور خوبصورتی سے بیان کرتی ہے بہت شکریہ ارشاد صاحب جبیر شرمہ جی رمن ملک جی پاکستان کی ایسی کوئی بشرمی